بھکم سے دہلا افغانستان افغانستان میں بھکم نے بھینکر تباہی مچائی ہے افغانستان میں ایک بار پھر بھکم میں تباہی مچائی ہے اور بھینکر یہ تباہی کو ہم افغانستان میں دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں بھکم کے کارن لگ دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی کئی گاؤں تباہ ہو گئے پربیش مسیح کے نام میں آپ سبی کو جے مسیح کی میرے پریو بہت بڑی تباہی ابھی ابھی ہوا ہے اور یہ جو خطرناک جو تباہی ہے وہ بھارت کے پڑوسی دیس افغانستان میں ہوا ہے افغانستان میں بھینکر بھکم ہوا ہے بھکم کے کارن کئی لوگوں کی موت ہو گئی پتایا جا رہا ہے کہ بھکم کے کارن لگ بگ دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور نو ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے ہیں اور تیرہ سو سے زیادہ جو گھر ہیں وہ گر گئے ہیں ابھی بھی کئی لوگ ملوے میں ہیں ان کو نکالنے کا کام جاری ہے کر رہے ہیں یہ جو بھکم تھا وہ شنیوار کو آیا تھا اتنا خطرناک بھکم افغانستان میں آیا تھا اس سے پہلے افغانستان میں دو ہزار بائیس میں بھی بھکم آیا تھا اور پھر ایک اور بار دو ہزار تئیس میں افغانستان میں بھکم آیا ہے دو ہزار تئیس میں بھینکر تباہی کو ہم نے دیکھنے کے لئے ملا ہے ایک طرف یود ہو رہا ہے دوسری طرف بھکم ہو رہے ہیں بھکم کے کارن کافی لوگوں کی موت ہوتی جا رہی ہے یود کے کارن کافی لوگوں کی موت ہوتی جا رہی ہے ان ساری گھٹناوں کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سون رہے ہیں پرمیشور کا وچن ہمیں کہتا ہے کہ انت کے سمیے میں بڑے بڑے بھکم ہوں گے دوارچے سو سمچار اس کا ایک کس اجھائے اور گیارہ کلم جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور بڑے بڑے بھکم ہوں گے اور جگہ جگہ آقال اور مہا ماریا پڑے گی اور آکاس میں بھینکر باتیں اور بڑے بڑے چنہ پرگٹ ہوں گے پرمیشور کا وچن کہتا ہے یہاں پر دیکھئے کہ بڑے بڑے بھکم ہوں گے اس پرکار سے لکھا گیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بھکم ہو رہے ہیں جس کے کارن سے کافی نقصان ہو رہا ہے کئی لوگوں کی موت ہو رہی ہے یہ پرمیشور کا جو وچن ہے آج ہنڈریٹ پرسین ستے ہیں اور پورا بھی ہو رہا ہے پرمیشور نے جو کہا ہے پرمیشور کا وچن جو کہتا ہے وہ آج پورا ہو رہا ہے میرے پریو ہم پرمیشور کے اوپر بسواز کریں منفرائیں پچھتاب کریں تاکہ ہم بھی بچا لیے جائیں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پرکار سے بھکم ہوگا اور اتنا نقصان ہوگا لیکن میرے پیارو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھکم آیا ہے جس کے کان سے بھاری تباہی مچی ہیں اور لگ بگ دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوگئی ہے افغانستان میں ایک بار پھر بھکم سے بھاری تباہی مچی ہے تالیبان پروقتہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے پچھم میں سکتی شالی بھکم میں لگ بگ دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوگئی ہے اور 9,240 لوگ غائل ہو گئے ہیں جبکہ بھکم سے 1328 گھر تباہ ہو گئے ہیں یہ ایک سرکاری آنکڑا ہے ایک نیوز کا آنکڑا ہے لیکن یہ اور بھی بڑھ سکتا ہے یہ جو بھکم ہے پچھے میں افغانستان میں ایرانی سما کے پاس آئے سکتی شالے بھکم کی وجہ سے کئی لوگ غائل ہو گئے ہیں کئی گھر تباہ ہو گئے ہیں اور کئی لوگوں کی موت ہو گئے اس سے پہلے بھارت میں بھی بھکم کے جھٹکے میں سسکے گئے تھے نیپال میں بھی بھکم آیا تھا لیکن افغانستان میں جو بھکم آیا ہے وہ خطرناک بھکم آیا ہے کئی گاؤں تباہ ہو گئے لکھا ہے کئی گاؤں برباد ہو گئے کئی گاؤں ختم ہو گئے بھکم سے حیرات شہر کے لگ بگ 20 کلومیٹر دور کئی گاؤں کو تباہ کر دیا ہے کئی امارتیں چھتی گرست ہو گئی ہیں اور لوگ ابھی بھی ملوے میں فسے ہوئے ہیں لوگوں دوارہ کم سے کم تین سکتی سالی جھٹکے محسوس کیے گئے جندہ بچے لوگوں نے خوپناک منجر کو دیکھا جب کارلائے کی امارتیں پہلے ہلی اور چھتی گرست ہو گئی اس بھکم کے بارے میں جو ونن کیا گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان میں کس پرکار سے بھکم آیا ہے کتنے نقصان ہوا ہے آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ بھکم کتنا ہی خطرناک تھا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماس فلسطین نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا ہے جس میں بھی کافی لوگوں کی مرتو ہو گئی ہیں پرکار کر کے پرات نہ کرے کہ پرمیشور سبی کو سمالے مدد کرے رکشہ کرے اور پربکہ آگمن بھی بہت ہی نکٹ ہے